نحمدوہ و نسلی علی رسول کریم اس کا جواب یہ ہے جو انہوں نے کہا کہ علماء ایک دوستے کو کافر کہتے ہیں وزیعظم چھوڑ لٹے رہے ہم کس کو علی العمر کہیں دیکھیں ہم جن علماء کو کہتے ہیں ان سے مراد وہ علماء ہوتے ہیں جو قرآن و احادیث سے احکام کا استنباد کرتے ہیں مسائل کا اخراج کرتے ہیں وہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان میں سے اگر آپ فقہ کی طرف جائے تو امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن ام حنبل امام زفر امام قاضی ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ اس طرح کی حضرات ہیں یہ طائفہ طبقہ اولہ ثانیہ ثالثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر صحابہ اکرام سے لے کر علماء ہر دور میں پھر ان کی ترویج کرنے والے ہیں وہ علماء مراد ہیں محدثین میں امام بخاری ہے امام مسلم ہے امام ابو داود ہے امام مالک ہے مستد آزم امام احمد ابن حنبل یہ جو علماء اکرام ہیں محدثین بھی ہیں یہ بڑے بڑے اپنے وقت کے امام تھے اولیاء میں بہت بڑے اولیاء گزرے ہیں یہ لوگ نہ جو ہے کسی کو کافر کہتے ہیں جو کافر نہ ہو نہ کسی پر ایسے فتوہ لگاتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے مسائل استنباد کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں یہ مراد ہے ہماری ٹھیک ہے اور عام لوگوں میں حکمہ میں آئے تو وہ لوگ جن کو صاحب اختیار ہے وہ کسی قسم کا ظلم ستم نہیں کرتے وہ فتوہ جاری نہیں کرتے بنیادی عقائد میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ اس کے دوسرے پر فتوہ لگائے اللہ کے ایک ہونے میں کون اختلاف کرتا ہے نمازوں کے فرض ہونے میں دو رکعت میں فجر کی دو رکعت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ہاں علماء میں اپس میں کسی بات کے اختلاف ہے ہاتھ ذرا اوپر نیچھے باندے بھئی اوپر باندو کوئی کسی کو اس پر نہ کافر کہتے ہیں افضل کہتے ہیں اوپر باندو ایک دوسرا کہتے افضل ذرا نیچے باندو ایک کہتے افضل ذرا انشامین پڑھو دوسرا کہتے افضل ذائستہ پڑھو یہ فروئی باتوں میں اختلاف کی وجہ سے دونوں برحق حق پر ہو سکتے حدیث میں دونوں چیزیں موجود ہیں جب باتیں ایسی ہیں تو کفر کا فدوہ کس نے کس پر لگایا وہ تو دکھائے نا کس بات پر لگایا ہاں جو کوئی اسلام سے خارج ہو آؤٹ آف اسلام ہو تو پھر وہ تو مسلمان ہی نہیں ٹھیرا اس کی بات وہ علی العمر کیسے ہو سکتا ہے لیکن میرے علم کے مطابق کسی نے کسی پر کفر کا فتوہ ویسے نہیں لگایا ہے علماء اکرام ایک دوسری پر نہیں ایک دوسری سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اب دیکھیں اس دور میں بھی اگر وضیعظم چوڑ لٹے رہے ہیں چوڑ لٹے رہا وہ آپ کہہ رہے ثبوت کرنا لازم ہوتا ہے ورنہ کہنے والے کے ہاتھ کاتے جاتے ہیں لیکن ان کے غلط کاموں میں اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے جتنے بھی جائز امور حکمتی اس میں ان کے اتباع لازمیں چارے چوڑ اٹیر جو بھی ہو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جوہنا حبشی غلام شکل صورت سے بدصورت ہو جیسے کیسے تمہارے امیر بنے اس کی تاعت لازم ہے چوری میں ہم ان کی حق میں نہیں ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی وہ جائز امور میں ہمیں حکم دیتے ہیں ہم ان جائز امور میں مثلا ٹریفک سگنل ریڈ لائن پر رکنا ہے اسی طرح جو ہم روڈ استعمال کرتے ہیں ٹول پلازے میں پہنچ کے اس کا ٹیکس ادا کرنا ہے ان امور میں ان کی تاعت لازم ہے وہ سارے دینے چاہیے اور جو بزنس میں ہمارے اوپر ٹیکس وغیرہ حکومت لاغو کرتا ہے یہ جائز کام ہے ان میں وہ دینے چاہیے باقی وہ غلط استعمال کر دے وہ پکڑے جائیں گے ہم اس کے جواب دے نہیں ہیں ان امور کے لحاظ سے مباہ امور میں جو بھی زمانے کا حکومت کو اہدے دار ہو چاہے وہ نازم علاقے کا یا علاقے کا کوئی وہ چیرمن صاحب ہو اس کو بھی جائز مباہ امور میں جو اللہ کے احکامات کے منافی نہ ہو ہمیں حکم دے ان کی تاعت لازم ہیں